دیکھیں صاحب جنال عبیر عجبال خان صاحب فقر باب منظور ایڈوکیر صاحب جو ابھی کل ہی ہماری اس نیم کا جو اس قابلے کا حصہ پڑے ان کے ساتھ صداد سگیر بیر صاحب اور سارے ہمارے ان میں انہیں سب سے نام لوں گا تو میرا ایڈوکیر صرف نام لینے نہ ضائع ہو جائے گا مزید میں آپ تمام عدرات کو اور خاصوں پر حلقہ وستی بار کے باری بار جوشی میں موجوانوں میں یود اور آئے سکے سکے دوچوں کو خاصے پر دل کے اتھار کریوں سے مبالبہ پیش کرتا ہوں اپنے باری صدادت حیات صاحب اور ان کے سارے ساتھی جو ہمارے ٹیم ہے تیلی گیند صاحب یود کی تیلی گیند صاحب یہ مختلف شوائی آپ کے جو قابلہ ہمارے ساتھی قابلے دینوں سے ماشاءاللہ اس ہمین کے اندر برسلے پیغار ہے میں بہت سارے ساتھیوں کے نام لے سکا میں دل کی اتھار کریوں سے مزفر آباد سے آئے ہمارے مہمان جہاں پانی پھروان صاحب صاحبہ کمزیوری حکومت اور ان کے ساتھ ہمارے موطنوان بین مزفر آباد سے تشریف میرے سے تشریف لائی ہیں پھر اسی طرح ہمارے دیگر کے حضر پنچ سے ہمارے ساتھی تشریف لائے میں سب دل کی اتھار کریوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور کون بھی نمائن جوالے پر اس کا خاص طور پر اسلام آباد سے مزفر آباد سے اور باہر سے ہمارے جو نمائن جوالے یہاں بہت دیر سے سارا دن ہو گیا سچی بات ہے بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے ہوئے آج کے اس پروگرام کو خصوصی طور پر کامل کرنے کے یہ تشریف لائے ہیں ان کے آس طائب صاحب اوریوں کی سارے ساتھیوں کو میں ہی کوئی دل کی اتھار کر رہیوں سے خوش عمید اور مبارد آپ کے شکرہ ہوں اللہ تعالی نے ہمیں ایسی ایک قیامت دیئے لوگوں نوجوانوں ساتھیوں ہلکہ وستیوار کے کار دنوں باہر کے لوگوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کنگا شکر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ایسے حالات میں جب آپ میں اور ہم سب آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے لیے سوال کہا ہو گیا تھا کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا دیر کے جا رہے ہیں کہ ہر کچھ سال کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بورٹ دیں گے تو ہماری آنے والی نسل سوزر لے گی ہماری آنے والی نسل کو کوئی پروگرام دے گا لیکن بلکسمتی سے ہم نے اتیم آیوزی کا شکار ہو چکے تھے کہ ایسے باتا لوگ یہ فیصلہ کر چکے تھے اور خاص طور پر ہلکا وصلی بات کے لوگیں فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر ہمیں کوئی اور قیادت میں اثر نہ آتی تو یہ لوگ شاید پولکس دے شکا رخ ترکا بھی گوارا نہ کرتے میں ایسے بیش مارک پولکس دے شکے حکارت مدر سے لے گا یہاں باہر پر گایا ہوں جہاں لوگ بھائی اسی کا شکاہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ اگر لگ لگ شکر لگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی قیادت دے دی ہمیں ایک ایسا نمائندہ دے دیا جو اس وقت اللہ کے فضلوں کے لگوں سے سارے آزاد کشمیر میں عبر کا جو ہے وہ ہماری قیادت کی صورت میں آزاد کشمیر میں نہیں اس وقت مقبولہ کشمیر کے لوگوں کی میں آپ کو یقین دناتا ہوں میں حریت کے روائے مجھے بھی ملا ہوں ان کی امید جو ہے وہ اس وقت اللہ کے فضلوں کے لگوں سے آپ کی اربیلی کی عادت سرداد تمہینی بھی آپ خان سارے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو تحریک ہے آزادی اس وقت ہماری جو روائے کی قیادت ہے وہ بے دکی ہے اور ہمیدستان میں مولی جو ہے وہ مقبولہ کشمیر کا چپتر قلوب دیکھتا ہے تو ہمیں ایک ایسی قیادت ریاست کے اندر جو ہے وہ قائل پاکستان عمران خان نے دیا ہے کہ آزاد کشمیر ہی نہیں مقبولہ کشمیر کے لیے نہیں جو ہم انشاءاللہ اللہ ایک پرولیم لے کر ایک قیادت آ رہی ہے جس میں لوگ ایک ماتے رہے ہیں آزاد کشمیر اور مقبولہ کشمیر لوگیں کہاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہوم آئیو سی انشاءاللہ وہ چھٹک کیا ہے یہ پیسہ آپ لوگوں نے آج رہ دیا ہے ہم ایک حادثے کا شفار ہوئے جس کا ذکر لاج ہوا ہے افسوس سے ساتھ اس بات پہذار کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے آپ سارے ساتھیوں کو یاد ہوگا کہ صدار صغیر تلطہ ایسان ملکت پرامنس ایسنگلی اس حلقہ اس ملانس کے وہی ناما کشمی کے اندر سیاست میں جو ہے وہ ایک ایسا روشن ستارہ تھے جس کو دیکھ کے تویا ہے لوگوں میں میں سمجھتا ہوں اس کو پر ستار تلطہ میری لیا سامس ایفر اور اس سارے خاندان پر ایک ہواہتا ہزار سیا اور بغیر دیکھیں باقے لوگوں نے لپے نہیں کہا ہمارے خاصے وہ لوگ شمل ہوئے جب یہاں یہ کمپیر بنائی جا رہی تھی جب اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ یہ کیسے مونتے رہے کہ یہاں کسی کو ٹکل بن سکتا ہے ہم نے تو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاید یہ رہنزموں نے آپ نے سنا اور طرح طرح کی باتیں آپ نے یہ بھی سنا کہ لوگ کہہ رہے تھے جن کا مجھے یاد ہے کہ اپنا بیر نہیں تھا پہلے دفعہ ریکشن لینے کے لیے جب اس بات کے اندر ہم ان کو لے کے آئے تو اپنا بیر ان کا نہیں تھا اس کا حاصل یہ گنیار ہم نے بار میں رکھا تھا بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہو جا آج وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم کسی پراشتر کو قبول نہیں کر سکتے وہ اس طرح کی باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بستیل کے لوگوں مختصر کرتے ہو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ برگرام نہیں سکت ہم انشاءاللہ تعالی جو صدر صغیر جگبائی صاحب کا مشن تھا جو بات انہوں نے اس کو جو ایلیکشن جو ایلیکشن اپنی سے اس کا دورہ کرتے ہو جو بات آپ لوگوں سے کی تھی جو طائل اکوال صاحب ساتھ کے ساتھ میلے ساتھ طائل میں بیٹھ گئے کی تھی اس بات تحت کر رہتے تھے وہ ہم آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں یہ عید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضلوں کے ہم سے ہم اس خدمت کے مشن کو انشاءاللہ تعالی صدر علی علیہ الساقی کی عادت میں جاری اور صحیح رکھیں گے اور ایسا نظام تیار کر رہے ہیں کہ آپ کو جس خچے کا عزار مولانا انتیا صدیقی صاحب نے کیا ایک ایسا روائے سے ہٹے نظام انشاءاللہ تعالی اس بسنی حلقے کے لیے ایک مادت پیار کر رہے ہیں اللہ کے فضلوں کے لیے میرا یقین ہے کہ عزار کشنی کے ترون اعتجاہ جو ہے وہ اس کو رپلیکیٹ کریں گے ہم اس حلقے کے اندر انشاءاللہ یہ جو لوگوں کی توقعات ہیں یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ہمارے جو جواندار اسفال نسل کے معاملات ہیں ان کے روزان کے مسائل ہیں وہ ایک ایک خیل اللہ تعالی کے فضلوں کے لیے ہم سے ہم نے ایک ایسی قیادت انسیب آئی ہے جو اس وقت ایک بڑا منصوبہ لے گئے عزار کشنی کے اندر آنکھ کی ہے اور پہلے ہی مولانے میں انشاءاللہ تعالی عام لوگوں سے آج میں ان کے ایک طالب کی حسن چاہیے ہمارا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پانچ ہزار لوگوں کو جو ہے وہ نوٹریاں جو ہیں وہ پہلے میں آلیں انشاءاللہ یہ یوٹ کو ہم مہیا کریں گے یوٹ بے روزگار نہیں ہوگی عزار کشنی کے لوگوں بے روزگار نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ جو پروگرم سے عزار تحمیر یادسہ میں تیار کیا ہے میرا یقین ہے کہ پانچ سال کے بعد عزار کشنی سے نہیں بلکہ مقبولہ کٹیل سے نہیں بلکہ پاکستان سے لوگ آ کر عزار کشنی سے ملابتہ کریں گے اللہ کے سوال لوگ رہم سے ہم ہر وائل شعبہ زندگی کے اندر اسلام کا ایک پروگرم لے کے آ رہے ہیں ہم ڈیلیور کریں گے اور ڈیلیور کرنے کے لیے ایک دیکہ کار دو جو لو دو جو لو دو سو آپ کو یہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کس طریقے سے کریں گے ہم تو تنمیر یاد ساتھ تک نہیں پہنچ سکیں گے میں نے ہم سے یہ فادہ کیا ہے کہ ہم یہ میں نے جو بات کی ہے جو بستی انکر کو مانویتر کے طور پر کنسل کے اندر جو ہے ایک آفیس قائم کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایک دستر پرنا کے دے رہے ہیں جس میں ہمارا ایک نمائندہ بیٹھے گا جس سے کاریت آپ کی یونین کنسل سے ہوتا آپ کی کوئی برخواست ہو ہے وہ آپ کو باہت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کوئی برخواست لے کے مزخصہ بار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ہمارا نمائندہ جو ہے وہ اسی یونین کنسل کے اندر آتا آپ کو دفاع صاحب سے حصل کرے گا اور وائن میں کو دفاع صاحب کو واپس اپنے بھرکت مجھائے گا جو لوگوں کے ساتھ وارے کرتے تھے چھوٹے کہ ان کے حقوق ان کی دہلیز میں ملے گے یہ پہلی بار آن کرنے چاہ رہے ہیں اندر کے فرمے کے اندر سے اور ان کا اس وار کا طلب کسی حقومت سے نہیں ہوگا بلکہ پہ چھے یونین کنسل کے چھے دفاع ہیں وہ سردار کنیلی آسا جو ہے وہ اپنے اس نظام سے جو اس نظام سے ایک سا کا موجود ہے اس کے لئے کہ ہم نے خائم کرنے جا رہے ہیں پھر دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسری بات کہ آپ نے آپ نے آپ نے پولنگ سٹیشن میں جاں جاؤں گیا ہوں پائر اکوان صاحب نے آپ سے یہ ایک ڈالش کی ہے ہم نے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں بارہ ست پہنے لوگوں کی ایک کمیٹی چاہیے جس کو ہم نوٹیفائی کریں گے اللہ کے فضل کرنے سے وہ نوٹیفائی کرویٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اپنے پولنگ سٹیشن کا پہلی دفعہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ کسی پولنگ سٹیشن کے اوپر کوئی ٹھیکے داری سے زیدہ رکھن ہوا کوئی سکیم ہو جو ہے وہ انشاءاللہ اسی چیز کا ٹھیکے داری بنے گا بیلکہ یہ ہمارے سٹیشن کے لوگوں اور ان پارا سے کمیٹر لوگوں جنہی کمیٹی ہوگی ان کے پاس موجود ہوگی یہ دوسری بات آن سے اگزارش سپنا چاہتا ہوں ہر صحبہ زندگی کے اندر انشاءاللہ ہل کے اندر جس کا ذکر ہوا اس سے کہلے ہی سندار تمیر علیہ صاحب باہر گوڑا کر چکے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ پارٹر ہاسپیٹر کا ہماری یونین کونسل کے لیے ایک منصوبہ جا ہوتا کیا کر چکے ہیں انشاءاللہ ہر یونین کونسل کے اندر ہم جو ہے آپ کے پانی کے معاملات جو اس وقت سب سے بڑا مصر ہے ہلکہ وستی باہر کے اندر ہے جان جانے کے ہوں لوگوں کو پینے کا ساپ مانے دلکل تستیار نہیں ہے اس کے لیے ہمیں بیر خضورت میں جنوبی باہر کے اندر میں نے دیکھا کہ آج میں اس زمانے میں ہماری ماں اور بہنیں بھیڑے کے باہر سنو پر اٹھا کے چل رہی ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو پانی کی سولت جان جان وہ کی سولت کا ضرور تو بھی آپ کو پہیا کریں گے جان جان آپ کی دوسری سکیم انشاءاللہ آپ کے پانی کے وقت سائل بھی آپ کے حق یہ کہیں گے